اور اب ہم بات کریں گے سابق وزیراعظم شاید حکان عباسی صاحب سے جو کہ پی ڈی ایم کے جنرل سیکٹری بھی ہیں اور ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا حکومت آج کل شباز شریف صاحب کو اس لیے دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جو نراز پارٹی ہیں ان کو واپس لانا چاہتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے آج شباز شریف صاحب نے شاید حکان عباسی صاحب نے اور مسلم لیگنون کے کچھ دیگر رہنوں نے آج فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا وہاں پہ فلسطینی سفیر سے ان سے ملاقات کی شاید حکان عباسی صاحب یہ جو آج آپ نے فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ نے ملاقات کی اس میں کچھ انہوں نے آپ سے کوئی گفتو کی کہ وہ اس وقت پاکستان تھے ہیں میرے بھی یہ اظہار ایک جیتی کا ایک وزر تھا اور انہوں نے اس بات پر بڑے فخر اظہار بھی کیا کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہمیشہ کبھی یہ خدچہ نہیں رہتا کہ پاکستانی عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ جب دوزار اٹھارہ میں امریکن گورنمنٹ نے ایمبیسی کو شفٹ کیا تھا بیت المقدس کو در حکومت مانا تھا تو ایک ایک سمٹ ہوا تھا اوائی سی کا اردوگان اردوگان نے کال کیا تھا وہاں پر کافی دھیمے لہجے میں باتیں ہوئیں اوائی سی کے ممران کی طرف سے محمود عباس صاحب نے ایک گھنٹے کی بڑی سخت تقریر کی اور اس کے بعد ایک میں اس کو تاثر کہوں گا حالانکہ یہ برائرات مجھے کہا گیا کہ دو ہی ممالک ہیں جو آج فلسطین ساتھ کھڑے ہیں ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے تو ہماری عبیشہ سے میرے خیال ہے کہ انسٹیٹڈ پالیسی فلسطین پر یہ رہی ہے کہ جو فلسطین کی پالیسی ہے وہ ہماری پالیسی ہے ہمیں اس پر قائم رہنا پڑے گا اور اس پہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہے جی فلسطین کا مسئلہ بھی متنازع ماضی میں تو نہیں رہا اور نہ ہی کشمیر تھا لیکن کشمیر ہم نے آج متنازع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ فلسطین پر ہم قائم رہ سکیں گے میں نے میں نے کہا بڑی سمپل پالیسی آپ کی جو فلسطین چاہتا ہے وہ ہی ہماری پالیسی بلکل اور فلسطین پر قائم رہ محمد علی جناہ کی پالیسی بڑی واضح تھی وہ اس کو ایک اسرائیل کو ایک نجائز ریاست سمجھتے تھے اور کشمیر کے معاملہ اس پہ بھی پاکستان کی پالیسی وہی ہونی چاہیے جو قائم رہ محمد علی جناہ کی تھی آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے پر ایک بات کیا در سنے انہوں نے کیا کہا ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کے ادوار سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیز شروع کر دیا ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہوت لی ہے جب تک واپس پانچ اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی جی شاید جی شاید حکان عبادی صاحب دیکھیں میں اپوزیشن کا ممبر ہوں اور ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں حکومت پر اور ماشاءاللہ جو اس حکومت کے یو ٹرن ہے تقریبا ہر دوسرے دن یو ٹرن ہوتا ہے لیکن یہ پہلا یو ٹرن ہے جس کی میں تعاید بھی کروں گا اور تعریف بھی کروں گا کیا جمران ہاں نے تو کوئی یو ٹرن لیا تین چار دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہاں کہ تین سو ستر کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسئلہ پینتیس اے کا ہے ہم آج ملک ازراظم نے واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک تین سو ستر اے پر جو عمل کیا تھا ہندوستان نے وہ واپس نہیں لیں گے تو بات چیت نہیں ہو تو آج جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے شاید حکان عباسی اس کی تعاید کر رہے ہیں میں اس بات کی تعاید کرتا ہوں کہ جب تک تین سو ستر اے والا عمل جو ہندوستان نے کیا تھا اگست پانچ کو اس کو واپس نہیں لیتے کشمیر کا مسئلہ مسئلے پر بات چیت کرنا بھی بے سود ہے اس جیس کے ہوتے ہوئے دوسری بات جو آج بھی نہیں کہی گئی کہ جو ہمارا موقف ارتالیس سے ہے وہ یو این سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز پر ہے لیکن یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنے سے بھی ہسکتے جاتے ہیں آج بھی مزیراعظم صاحب نے ان کا ذکر نہیں کیا ریزولوشنز کا تو بہرحال بات چیت جاری رہتی ہے بدترین مخالفین میں بھی دشنوں میں بات چیت جاری رہتی اس میں کوئی آہ حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے آہ موقف سے ہٹیں گے تو یہ یہ فیصلے کا حق صرف پاکستان کے عوام کے پاس ہے اچھا اور جو بیک ڈور چینل سے بات چیت ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے جی دیکھیں چینلز دس قسم کے چینلز ہوتے ہیں بات چیت پہ وہ وہی طریقہ ہوتا ہے ایک ایک مندل پر پہنچنے کا جب مندل پہ آپ پہنچیں گے اس کا تعیون وہ طریقہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بیک ڈور چینل مندل کا تعیون نہیں کر سکتا وہ بات چیت ضرور کر سکتا ہے فیصلہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے